اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنی والا ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اسلام علیکم ویورز جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہمیشہ اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں رہیں آپ کے کھانے والے کمانے والے ہمیشہ سلامت رہیں اور دنیا آخرت کی سب خوشیاں آپ پائیں یہاں پہ جی میں املی کا پلپ دکھا رہی تھی جو کہ میں نے نکالا ہے ایک ٹکڑا گڑکا ڈالا ہے میں نے اور املی کو پانی میں پکا کر گڑکو بھی اور یہاں پہ میں نے پلپ نکال لیا ہے جس کی میں املی کی چھٹنی بناوں گی آگے بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیو ہے پورا واش کیجئے گا اور بڑی اچھی ریسپی بنا رہی ہوں جو کہ انسٹن یہ فش بن جاتی ہے اور وینگر دکھا رہی ہوں یہاں پہ میں پانچ سے چھے چمچ بھر کے وینگر کے فش کو لگا دیئے جسے کہ مہک بھی دور ہو جائے گی اور واش ہو جائے گی بہت اچھے سے یہاں پہ میں نے املی کا پلپ یہ نکال لیا ہے اور گڑلیاں الگ کر لیئے اور گڑ بھی میں نے اس لیے ڈال دیا تھا کہ جو بھی گڑ میں گند ہوتا ہے وہ ایسے اس کے ذریعے باہر نکل آیا یہاں جی املی کا یہ میں نے پلپ نکال لیا اور اگین میں نے اس کو چھولے پر رکھ دیا اور یہاں پہ میں ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں چینی کا اٹ کیا ہے گڑ اور چینی کا کامبینیشن ٹیسٹ میں بہت ہی اچھا ڈویلپ ہو کر آتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس چٹنی کو اور ہاف ٹیسپون سے بھی کم پسی سرخ میرے چٹ کر دی ہے اور ہاف ٹیسپون میں نے نمک اٹ کیا اور ون ٹیسپون زیرا اٹ کیا ہے بس یہی انگریڈینس ہیں جو اس میں چٹنی میں جائیں گے اور کھٹی مٹھی سی چٹنی بن کر املی کی تیار ہو جائے گی جو کہ فش کے ساتھ بہت ہی مزہ دے گی آپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو اور یہاں پہ اس کو میں نے تھک کرنے کے لیے تھوڑا سا کون فلور کا اٹ کیا ہے ٹو ٹیسپون میں نے ایک وارٹر کپ پانی میں کون فلور گھول کے اس میں اٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ تھک ہو گئی ہے تھوڑی سی اور ٹیسٹ وائس تو بہت ہی اچھی ہے لوک وائس بھی بہت اچھی لگ رہی ہے اور جو خوشبو آ رہی ہے نا تو یہ چٹنی کھانے کا خود ہی دل کرتا ہے اور یہاں پہ کچھ میں نے ثابت مسالے لی ہیں جس میں کہ ثابت سرخ میرچ ہے اور ثابت خوشک دھنیاں اور زیرہ اور اجوین ہے ٹو ٹیسپون اجوین ہے ون ٹیسپون سوری ٹو ٹیسپون زیرہ ہے ون ٹیسپون اجوین ہے اور ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں خوشک دھنیاں اور آٹھ سے دس ثابت سرخ میرچ ہیں جس کو میں نے بھون لی ہے ہلکا سا پہن میں ڈال کے اور یہاں پہ مولی جی میں نے اس طرح کاٹ لی ہے اور یہ یوگرٹ ہے جو کہ میں چٹنی بناوں گی اس کے ساتھ دو چٹنی ہیں بہت ہی مزے کی اور ذائقے کے حساب سے نمک ایڈ کر لیں آپ اس میں اور یہاں جی میں نے پدینے اور ہرہ دھنیا ہری میرچ کی چٹنی بنا کے یہ میں نے فریز کی ہوئی تھی اور یہاں پہ میں نے ٹو ٹیسپون تقریبا نکال کے اس یوگرٹ میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو میں مکس کر لوں گی اس میں اور مولی بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے بس جی یہ ہماری یوگرٹ کی چٹنی ہو گئی ہے یہ بھی بہت مزے کی سپائسی اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے پدینے کا ہری میرچ ہرہ دھنیا اور اس میں میں نے نمک ایڈ کر دیا تھوڑا سا حساب ضرورت اور اس کو مکس کر لیا اور اس میں جو میں نے مولی کٹی ہوئی ہے وہ ایڈ کر دوں گی یقین معنی یہ چٹنیوں کے ساتھ فش کا ذائقہ ٹیسٹ بہت ہی بڑھ جاتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس چٹنی کو بھی اور یہاں یہ چٹنی تیار ہو گئی ہے اور فش کو میں نے وینگر لگا کر رکھ دیا تھا نمک اور وینگر لگایا ہے فش کو کیونکہ فش کیا کہتے ہیں وینگر لگانے سے اس کا جو سمیل اکھامک ہوتی ہے نا مہک جسے کہتے ہیں وہ بھی غائب ہو جائے گی اور اس کی سکین میں اتار لوں گی کچھ کی میں رہنے دوں گی کیونکہ کچھ لوگ ایسے کھانا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ویڈاوڈ سکین پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ جی یہ چٹنی بن کر تیار ہوتی ہے تو اب فش کی طرف آتے ہیں تو یہاں جی میں نے اس کو لیمن لگا کے رکھا تھا فش کو واش کر لیا اچھے سے پہلے میں نے اور پھر اس میں دو سے تین عدد میں نے لیمن لگا کر ایسے ہی چھوڑ دیا تھا اس کو یہ کسی چھنی میں نکال کے رکھ لیں اس کا اکسس پانی ہے جو نکل جائے گا اور یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے یہی والا چمچ ہے دو ٹیبل سپون بھر کے بیسن اور دو ٹیبل سپون بھر کے میدہ لیا ہے اور اس پول میں اٹھ کر دیا اور سرخ پسی میرچ میں نے ون ٹی سپون اور ٹو ٹی سپون ہلدی اٹھ کر دی اسی بیسن اور میدے میں یہ بیسن اور میدہ ہے یہ میں نے مکس کر کے رکھا ہے نمک میں نے حسبے ضرورت ڈال دی ہے اس میں اور تھوڑی سی میں نے اجوین ڈال دی ہے اس میں اجوین ہمارے ڈائیجیشن کے لیے بہت ہی اچھی ہے ہاسمے میں بہت مدد دیتی ہے ہمارے سٹرمیک کے لیے بہت ہی اچھی ہے جب بھی آپ فرائی چیزیں کھائیں اجوین کا ضرور یوز کریں اور ان سب چیزوں کو میں مکس کر لوں گی اور جو میں نے ثابت مسالے کھڑے دکھائے تھے آپ کو وہ میں نے پیس لیے ہیں یہ اور تھوڑے سے یہ بچ گئے تھے اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے اور اجوین بھی ایڈ کر دی ہے اور اس کو میں اچھی طرح یہ ڈائی سبھی انگریڈینز کو مکس کر لوں گی اور نیکسٹ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں جی میں نے لیمن لگا کے رکھ دیا تھا اور ایکسس پانی وہ نکل گیا وہ میں نے ویسٹ کر دیا اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ فش آ گئی ہے اور ٹو ٹی سپون میں نے اس میں لسن ادرک کا پیسٹ پسا شامل کر دیا ہے اب جو میں نے ڈرائی مسالے سارے کھڑے وہ ڈرائی روست کیے تھے وہ میں نے پیس لیے ہیں اب ادرک لسن کے بعد وہ ڈرائی سارے مسالے بھی ڈالوں گی اور کچھ میں جو ہمارے پاس سرخ مرچ نمک وغیرہ حلدی ہوتا ہے وہ بھی ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے ٹو ٹی سپون بھر کے حلدی کے ایڈ کر دی ہیں اس میں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں تھوڑی سی یہ مسالہ ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے یہ پیس لیا تھا ڈرائی مسالہ تھا سارا جو ڈرائی روست کیا تھا سوری کھڑا مسالہ وہ ہم نے ایڈ کر دی ہے اس میں اور یہ فش بہت ہی مزے گی بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو بہت پسند آئے گی اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے یہ یہاں پہ جی تھوڑی سی اس میں ایڈ کر دیں اور تھوڑا سا گرہ مسالہ پیسہ ایڈ کر دیں ٹو ٹی سپون تقریبا اور جو کھڑے مسالے تھے وہ بھی میں نے پیس کے ڈال دی ہیں اس میں اور جو ریڈ چلی پورڈر ہے وہ ٹو ٹی سپون ایڈ کر دیں اس میں یا اپنے ذائقے کے مطابق آپ جتنا کھانا پسند کرتے ہیں نمک میرے چھتنی ایڈ کر لیں تو یہاں جی یہ سب مسالے میں نے ڈال دی گئے ہیں اور یہاں پہ میں یہ سویا سوز ڈال رہی ہوں دقریبا ٹو ٹیبل سپون اس میں اس کا ٹیسٹ فش میں بہت ہی اچھا ڈویلپ ہو کر آتا ہے ضرور اس ریسی بھی کو ٹرائے کیجئے گا آپ اور یہ کوئی جھنجھٹ نہیں کہ مسالہ لگا کے رکھیں دو گھنٹے گھنٹا یہ فورن ہی آپ لگائیں اور فورن ہی یہ فش بنا لیں اور بہت ہی اچھی بنتی ہے یقین مانے یہ فش اور یہاں پہ جی میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور یہ میری بیٹی آگئی ہے اور میری امی وہ فش کو مسالہ لگا رہی ہیں یہاں پر اور میں ویڈیو بنا رہی تھی اور یہاں پہ جی دو سے تین ادر لیمن اس میں نچوڑ لیں آپ فریش اور یہ مسالہ لگا کر آپ جو میں نے میدہ بیسن اور سرخ پسی میرچ نمک اور حلدی اور اجوین شامل کر کے وہ بنا کے ڈرائے رکھا ہوا ہے نا بیسن والا مکسچر اب میں اس کو کوٹ کروں گی اس پہ اور فرائی کروں گی یقین مانے بہت ہی اچھی فش یہ تیار ہوئی تھی بہت پسند آئی سب کو اور جلدی سے فورا بن گئی تھی کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ مسالہ لگا کے پہلے میرینیشن کا ٹائم دے تو یہ فورا سے ہی بن جاتی ہے اور یہاں پہ یہ جی سب انگریڈین اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے ہاتھوں سے مکس کر لیں آپ تو یہاں پہ یہ مکس ہو رہی ہے تو یہاں پہ میری امی بنا رہی ہے یہ فش اور میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کی لذیذ فش بن کر تیار ہوئی تھی اور کوئی نہیں لگتا تھا کہ اس کو جھٹ پٹ فوراں سے بنا لی ہے کوئی میرینیشن کا ٹائم نہیں دیا تو یہاں یہ مسالہ لگ تیار ہو گیا اور یہ بیسن والا جو انگریڈین تھے میدہ بیسن پسی میرچ اجوائن اور حلدی اور نمک میں نے مکس کر رکھا تھا یہ اوپر ہم اس کو کوٹ کر رہے ہیں فش کے اور یہ نکالتے جا رہے ہیں اور بہت ہی مزی کی فش تیار ہوئی تھی اوپر سے کرسپی سی اندر سے سپائسی جوسی بہت ہی مزی کی فش بنی تھی یقین مانے یہ اور سب کو بہت پسند آئی آپ بھی ضرور ٹرائے کریں سردی کا سیزن ہے یہ فش کھائیں انجوائے کریں بنا کر اور یہاں پہ یہ فرائے ہونے لگی ہے فش امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور دعاوں میں بھی یاد رکھیں اپنا رکھیں اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں آپ سب رہیں آپ کے کھانے والے کمانے والے ہمیشہ سلامت رہیں اور دنیا آخرت کی سب آپ خوشیاں پائیں انہیں دھیر ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی